اب تو تیڑے ہو گئے اب تو چانس ہی نہیں ریکنسیلیشن سیوندھ چیز ہوتی ہے ماریجز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے یہ پورے پروسس سے آدمی گزر جاتا ہے اللہ کی توب آپ شادی نہیں کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں یہی ہوا اتنے ماریجز ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا یورپ اور امریکہ میں جب عورت ڈیورس لیتی ہے اس کا ایمیل ایڈرز بھی بی بی کو جاتا ہے ہر چیز آدھی ملتی ہے بی بی کو ہاف دے دے جاتی ہے تو اس کا ایمیل ایڈرز تو ہاف نہیں ہوتا تو بی بی کو مل جاتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا توبہ کر لی شادیوں سے ماریجز مشکل ہو گئے ایٹھ چیز ہوئے لیوین ریلیشنشپ اور لیوین ایفیرز چالو ہو گئے ایکسٹرنل ایفیرز جس کو لیوین ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے اس میں دو مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں ان کو بچے پیدا ہو سکتے ہیں یہ لیگل بچہ لیکن ان کو ڈیورس نہیں ہوتی ان کا ماریج بھی نہیں ہوتا تو ان کو لگا یہ زیادہ آسان شادی کی مقاول ہے شادی کرو تو اتنا مشکل باہر نکلنا ایکزٹ کرنا یا پھر دوسرا سلوشن چار پانچ سال ساتھ رہیں گے دو تین بچوں کے بعد شادی کرتے ہیں تاکہ پہلے آزما لے گی بھائی میرا ایمیل پر لے جائیں گی اپنا ہاف لیکشتر لگی اتنا ڈر ہوگا تو لوگوں نے لیوین رلیشنشپ کو زیادہ اچھا سمجھا میریج انسٹیوشن سے ختم ہوتے جا رہے ہیں یا برکس کو سے یوروب امریکم یہ ہوا جس کا ریزلٹس اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کبھی صرف سروے کیجئے انگلینڈ کے اندر پیدا ہونے والے 44% بچے آؤٹ آف میریج ہوتے ہیں شادی ہوتی نہیں اس کی بغیر ہوتے باقی جتنے ہوتے ہوتے ہیں بلکہ امریکہ وغیرہ میں باپ کا نام پوچھیں گے تو ابیوس سمجھیں گا جنیٹک فادر جنیٹک مدر باپ کا نام نہیں مانو مہاں کا نام نہیں مانو یہ سسٹم ہے تمہاں برا مانتے ہیں تمہاں اسکول میں فادر اسنیم کمبل سرے نہیں ہوتا ہے کبھی آپ دیکھئے فارمز وغیر صرف آپ کا نام کافی ہے فادر اسنیم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہاں جنڈ علی معلوم نہیں ہوتا کون فادر ہے یا بچہ کوئی بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے یہ سسٹم ہے چونکہ ڈیورج مشکل ہوگی میریجز مشکل ہوگی اس کے وجہ سے اس کے بعد جو بس دو نقصانات رکھڑا آخری نائن چوز نہیں ہوئی